ان کے جن کے گھروں میں بے برکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں برکت لائے ایسے ہی دوست لوگ دو دو چار سار لوگ مل رایا کرو جب کوئی خوشی کی خبر آیا کرے تو دو چار لوگ مل کر کے اپنے دروازے پر حضور غوث آزم سرکار کے نام پر حضور غوث آزم سرکار کے نام پر ایسے ہی نیاز کر لیا کرو اپنے گھر والوں کو بلا لیا کرو اپنی بہن بیٹیوں کو بلا لیا کرو نمازیوں کو بلا لیا کرو اوپس سے کہہ دے بھائی نمازلوں کے قدم تمہارے محلے میں آ جائیں گے تمہارے گھر میں آ جائیں گے پوری پوری وہ عورتیں جو آپ کے محلے میں رہے ہیں جو بہت زیادہ پنسور مدلہ کے تلاوت کرتی ہیں فرکت کے لیے ان کو بلا دیئے سمجھ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ ان کے قدم میں بڑی فرکتیں رکھتا فرماتا ہے تو دعا کرو اللہ ہر گھر کے دروازے پر لنگرے قوسیٰ عظم جاری بساری فرماتا ہے کوئی دکت تو نہیں ہے آپ جائے باتے بھائی آر یہ دس کلو چاون ختم ہو جائے گا میں نے آپ کے ایک کنٹر کا جوار لگایا تھا وہ دس کلو کے بندے ایک کنٹر ملے گا نہیں ملے اللہ اس نے رسول نے کہا اور جو باتیں حضور کہتے ہیں وہی آگئی آگئی حقیدہ ہے نا آپ کا جو باتیں حضور کہتے ہیں وہی آگئی سمجھئے میرے آقا جو کہتے تھے صحابہ یس یس اپنے 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 اپنی کردنہ کو چکا صدب تیار رہے بلکل آپ نے صحیح فرمائے حضور جو کہہ دیں وہی فرمائے سبحان اللہ ذکر ہے سرکار غوثی آزم سرکار غوثی آزم کی بات سرکار غوثی آزم کی ذات ان کے نام سے اپنے گھر کو پڑے بیو کے حاملے کو جائے سمجھے سرکار یہ گھر بھی آپ سرکار یہ تمین میں نے آپ کی نام لیا سرکار یہ بچے میرے آپ کے پچے سرکار میری بیٹنیاں آپ کی پلانی کریں سوان اللہ ان کے نام سے جوڑیں 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 آپ کو نقصان نہیں ہوگئی آپ کی نیت اچھی رہے گی اللہ بڑی بڑی کرنے عطا پڑا باتیں کرنے کا زیادہ وقت نہیں ہے ختم بھی ختم نہ ہوگی نسبتوں سے آپ بہت کامیابر ہوگئے ایک چھوٹی سے دکان فرمائے لکھ دو کیے دکان فرمائے من موردم شاہی اپنی خادر میں شیخ اپنی خادر لکھ دو آپ سبان در یہ لکھ دو اپنی زمین کی پلانٹنگ میں یہ زمین خوز پاک ماتری دوائی زبان سے کہتے کیوں نہیں کہ یہ گاڑی خوز پاک ماتری دوائی دوائی بالو میں کتنی لرکتوں کی کتاب دکی ہے گھر پہ فوٹو کا بھی کروائی تھی وہ تقریباً نو سو پیس پیس نو سو پیس پیس اس کتاب میں لکھ دکی ہے سراجہ حلیقیشنگ سنگھ دکھو کشمیر میں وہ اپنے دور میں وہ اس نے جو ہے اپنے جانور جو شیر پار لکھے تھے ان کے لیے وہ جو ہے کھانے پینے کے لیے بیچ میں غیر مسلم بھائیوں کے ہندو بھائیوں کے ہندو بھائیوں کے وہ تیوار آئے جن میں وہ گوشت نہیں کھانے اس نے اعلان کر لیا کہ خبردار کوئی بھی گوشت کو نہیں زبا کوئی جانور زبا کر سکتا کہ جس کی وجہ سے ہمارا دھارمک دور پر جو اقیدہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا گوشت سے پرہنے کے لیے تو اس راجہ کے دور میں معلوم ہے کیا ہوگا ایک سرکار غوثی آدم کا ماننے والا ایک سرکار ماننے والا یہ ہوا کہ بھائی ساتھ آٹھ سن کے بعد گوشت جب وہ چالو ہو جائے گا تو شیر جیتو کھلو کھلو ان کسی نے کہا وہ شیر جیتو مر جائیں گے وہ مر جائیں گے بھوکے بہت زیادہ ہیں کہا پھر ایک طریقہ ہے کہ ان کو کھانے بینے کیلئے کچھ ان کا انتظام کر دو ان کا انتظام کر دو اللہ اللہ ان کا انتظام کر دو معلوم ہے کیا ہوں یہ ہوں کتاب میں نے گھر پر رکھی ابھی آپ جائے گے تو اس نے کہا کہ ٹھیکے دیکھو بکرے بکنیاں آگر کہیں زمین پر کسی کھیٹی شریف چر رہے ہو آپی رہے ہو تو ان میں سے کوئی اچھے بکرے ہوں اپنے پکڑ لاؤں اور قیمت دے کر گے شیروں کے حوالے کر دو شیر کے شیر میں اس کے حوالے کر دو کہا ٹھیک ہے ایک گھوز پاک کا ماننے والے پر ایک گھوز پاک کا آشی اپنی بکریاں چلا کر دو راجہ کے آنے کے راجہ حردی سنسل بولے بھائیے یہ بکریاں بولے میری ہیں بولے یہ سب سے تغلہ بکرہ ہے بولے اس کو راجہ کے شیر کھائیں گے اس کو دیکھو اس نے کہا اس کو چھوڑ کے سب اب وہ پولیسی بارٹ کے لوگ تھے راجہ کے دازرے دے تھے زبر اسی کیا ان لوگوں نے معلوم کیا کیا اٹھا لے گا لے گا لے گا اس کو بھی ساتھ تو اس نے کہا راجہ سے راجہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں یہ اس پکڑے کو چھوڑ دے فقیہ ساری بھائیہ آپ لینے پیسہ جو دے نہ دے آپ کی بھائی پر راجہ کے کیوں کابس میں بتانا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں اسے چھوڑ دے اسے چھوڑ دے اس سے میرا تعلق دوسرا آئے کہا کہ نہیں 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 اب تو یہی بکڑا خریدہ رہا ہے زبردستی کر کے زبردستی کر کے کہا کہ یہی بکڑا خریدہ جائے سمجھ رہے ہیں اس نے کہا کہ کہ یہی بکڑا میں اپنے شیروں کلا ہوں وہ گوزبات کا فقیتہ وہ کلا ہوں کہا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں تمہارے شیر میں کتنی طاقت ہے خدا کی حسم کتاب میرے گرے پر یہ نو سو پیچ کتاب میں نے خوٹو گلاپی جٹ سے نکھو آئی تھی پڑی مشکل مو کتاب ملی تھی سمجھے ممولہ صاحب مہیندونف جوسوی صاحب اسی ٹائپ پر ایک کتاب اختباس مانوار میں تقریباً تین ساڑھے تین سو مال پہلے کتاب ہے سبحان اللہ دو کتاب دیکھتا ہوں تیرے شیر میں کتنی طاقت ہے جس پڑے اوقات عجیب بات بات پڑ گئی ایک دو کوئی گا انسان مسلمان پاشا سے آکے ملہ کے بعد کرتا اس نے اعلان کر دیا کہ اب بات پاشا کی اور ایک فقیر کی محبت لڑ گئی اب یہ آنکھیں لڑی ہیں تو پھر اس کا فیضلہ پر سرے بھی ممبر ہوگا شیر کو پیجنے بلایا گیا ایک تاریخ دی چاروں طرف سے مجھوم آدمی کا کٹھا ہوگا اور اس قوس پاک کے فقیر کو بلایا گیا بگا چل دیکھ اب یہ بکرے کا حشر کیسا پورا کرتا ہے میرا شیر اللہ اللہ چل دیکھ کہ تیرے بکرے کو بادشاہ کا شیر کیسے ٹھپلے ٹھپلے کرتا ہے شیر بھی کئی دن کا بھوکا لابی مہنگن میں بری مینہ میں بری ہوئی جیسے بادشاہ کے پوریس پورت لوگوں نے اس کے بکرے کو دکھانا ہے اور اس کے پنجلے میں لڑا شیر خود کر کے خدا کی خصف آنکھیں اشکوار ہو جائیں دل لرز جاتا ہے لوگ سبگیتی کی کئی دن کا بھوکا ہے شیر اور اب اس کے پکرے کے گردن پہ جو پنجلے اور اپنے داتوں کو دبائے گائے گا تو سانسے بندے کی خون کرم خون پی کر کے اپنے آپ کو تالکی محسوس کروائے گا پھر اس کے جسم کی بھوٹیاں بھوٹیاں وہ بیٹھ کے اسی پیجنے میں کھائے گا رب پہ کعبہ کی قسم جو میں بتا رہا ہوں تو یہ باتیں مسجد کے اندر کے نگے بیان کریں ہوں راجہ ہر قسم کہتا ہے جب میند پیڑا رب پر دیکھا میں نے شیر یہ پکری کا کیسا حسن کرتا ہے لیکن جیسے ہی شیر بھرائی ہو اس پکرے کے پاس گیا اس کی گھتر نے گئی اس نے شیر نے اپنے سر کو اپنے اپنے سر کو بکرے کے پاؤں پرک دیا اور جب بکرے کے پاؤں پرک دیا تو یہ ہوا کیا کیا ایک عجیب سکر پیدا ہوئی تو نگل کا یہ باقی طور پر حضہ ہو گیا شیر کے ساتھ شیرنی کو بھی چھوڑا جائے شاید یہ بیمار ہو جب شیرنی کو بھی پیلے کے اندر چھوڑا گیا اس پیلے سے اس پیلے پر ڈالا گیا اس نے بکرہ تھا جب اسے ڈاہو بھی بکر کے آگے بڑی جماغیں بڑی تو اس کی بھی گردن چھوڑی اس نے بھی اب یہ گردن کو اس بکرے کے پاؤں پرک دیا اور اپنی زمان سے اس کے تلوے چھاٹنے لگا معلوم ہے جب تلوے چھاٹنے لگا تو ہر راجعہ ہر کشن نے بڑھایا اس پیلیر کو گھوز پاک دیا کئیدر آئدر آخر تم نے کس پیس پر کہا تھا یہ بکرہ دکھتا ہوں تیرا شیر اس بکرے کے سکھاتا اس بکرے کے حیبت کا آسا کیا ہے جتنا پریشر کیوں رہے ہیں وہ نے کہا تمہیں پناہیں یہ بکرہ شیخ عبدالخادر جیدانی کے نام پر میں منجوب کے لگنا ہے میرا امام چاہتا ہے کیا آگے کیا آگے کیا آگے جس پہ حمایت کو بن جاتے ہیں شیخ کو خطرے ملاتا نہیں